اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اک فقہ یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست احباب خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بائیوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے بلا تشبیح مبالغہ میں یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہر وقت آپ تمام ویورز کے لیے میرے دل کی گرہیوں سے آپ لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بائیوں کو اتنی ایسی خوشیاں نصیب فرمائے جو آج تک کسی کو بھی نہ ملی ہوں کیونکہ آپ ہمارے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آج میں آپ کے اس لیے جو ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ رجب المرجب کی ستائیسویں شب جسے شب مراج کہا جاتا ہے اس رات کی فضیلت اور اس رات میں اللہ کریم کے اسماع مبارکہ یا سمیع یا بصیروں کا ایسا وظیفہ جو ہر غم سے آپ کی نجات کو یقینی بنائے گا اسے قبل میں اس رات کی فضیلت پر تھوڑی گفتگو کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو اس کے رات کی عظمت اور اس کی شان و رفت کا پتہ چل جائیں کیا آپ کو پتہ ہے یہ وہ رات ہے جس رات اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کرائی اور یاد رکھیں مراج کیوں کرائی گئی اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں نبی کریم علیہ السلام مکہ کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں لیکن مکہ کے وہ ظالم لوگ جاہل لوگ نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برساتے ہیں تکلیفیں دیتے ہیں اور نازبہ کلمات حضور کی شان میں کہتے ہیں ان تمام حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ طائف کی وادی میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو طائف کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ کو لولوہن کر دیا آپ کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا اگر آپ تکلیف کی وجہ سے بیٹھتے تو مکہ کے عباش نوجوان آپ کو اٹھاتے پھر آپ کو مارنا شروع کر دیتے تو نبی کریم علیہ السلام کا دل غمگین ہوا کہ یا رب کریم میں تیرا نام لیتا ہوں یہ تیری مخلوق جو ہے مجھے پتھر مارتی ہے یہ سارے غم لے کر کریم آقا علیہ السلام ارم کعبہ میں آکے بیٹھ جاتے ہیں سو جاتے ہیں تو اللہ کریم تو وہ ذات ہے جس نے تمام کائنات کو اگر وجود بخشا ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہی بخشا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا غمگین ہونا یہ اللہ کو نہ پسند آیا تو رب کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو میراج کرائی کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ کے لوگ آپ کی عظمت شان و رفعت کو نہیں پہچان سکے تو کوئی بات نہیں ذرا آونا اقصہ کی مسجد میں سوالاک انبیاء آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں آئی ستر ہزار ملائکہ جبریل امین کی قیادت میں آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں آسمان کی بلندیوں پہ آؤ ہم آپ کو جنت کی سیر کرائیں گے ہم آپ کو اور مشاہدات کریں گے ہم آپ کے غم دکھ تکلیف کو دور کر دیں گے تو ان تحالات کے پیش نظر میراج کرائی گی اور وہ رجب کی ستائیسویں شب تھی تو اس رات کی بڑی ہی فضیلت و عظمت ہے اس رات جو انسان اللہ کریم کی حضور جھگتا ہے تو وہ سمجھے کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا کیونکہ اس رات عرب غفور کی رحمت پورے عروج پہ ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو عبادت کریں اور صحابہ اکرام اس رات کیا کرتے تھے دن اور رات کے اندر ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ستائیسویں رجب جب آتی تو آپ اتقاف میں بیٹھ جاتے اور زہر کی نماز کے بعد نوافل ادا فرماتے وہ کس طرح ادا فرماتے چار رکت نفل نماز اس طرح پڑھتے کہ ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد تین مرتبہ سورہ القدر اور پچاس مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھتے تھے پھر اثر تک دعاوں میں مشغول رہتے انہوں نے فرمایا کہ حضور ربی کریم علیہ السلام کا بھی یہی معمول تھا ماہ رجب المرجب کی ستائیسویں شب کو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے وہ بارہ رکت نفل نماز چار چار رکت کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکت میں سورہ فاتح کے بعد تین تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے سلام پھرنے کے بعد نہایت توجہ اور یکسوی کے ساتھ ایک سو مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا خول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم تو اس کے بعد جو بھی دعا کرے گا سیدے میں جا کر اللہ کریم جو ہے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں گے تو ویورز حضرت خاجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ سنا ہے وہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کی شب رحمت کی شب ہے جو کوئی اس شب کو زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ کی بے حساب رحمت سے محروم نہ رہے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ آج کی شب ستر ہزار ملائکہ نور کے طباق لی ہوئے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ہر گھر میں جاتے ہیں جس گھر میں جو شخص شب بیدار ہو اور گناہوں سے دور ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ وہ نور کے طباق اس پر قربان کریں یہ بیان کرتے ہوئی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا کہ افسوس کے انسان اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں جو ہے وہ انسان غفلت کرتے ہیں تو رجب المرجب کی جو بابرکت شب ہے اس شب کے اندر اللہ کریم کی رحمت و کرم نوازی اروج پہ ہوتی ہے اور انسان اگر تھوڑی سی بھی کوشش کرے تو رب کریم اس انسان کو اپنی رحمت و فضیلت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں رجب المرجب کا جو مہینہ ہے اس کا احترام ہر انسان کی اوپر جو ہے وہ فرض ہے ذواجب ہے کہ وہ اس مہینے کا احترام کرے کیونکہ یہ اللہ کریم کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے بندگی کرتے اور نبی کریم علیہ السلام تو اسلام اس مہینے کے اندر کسرت کے ساتھ ذکر و اذکار بھی کرتے اور صحابہ اکرام کی بھی زندگیوں کا یہ معمول تھا تو آج چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کریم کے اسماع مبارکہ جو ہیں ان یا سمیعوں یا بصیروں کی فضیلت و عظمت تو اللہ کریم کی یہ جو اسماع ہیں ان کی بڑی ہی فضیلت ہے رب کریم جو ہے اس انسان کی اوپر کرم نوازی فرماتے ہیں جو انسان اللہ کریم کے ان اسماع کا وظیفہ کرتے ہیں ان اسماع کا ذکر کرتے ہیں تو ویورز ماہِ رجب المرجب کی ان بابرکت گڑیوں میں بالخصوص شب مراج جو اسیسویں شب ہے یا سمیعوں اور یا بصیروں کا جو وظیفہ ہے یہ انتہائی اہمیت پر مبنی ہے یا سمیعوں کے جو خواس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو آدمی اسرات پانچ سو مرتبہ یا سمیعوں پڑے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا جو اس اسم کو کسرس سے پڑے گا اللہ کریم اسے مرض سے شفا نصیب فرمائیں گے اور یا بصیروں کے اندر بھی بہت زیادہ خصوصیت ہیں کہ جو آدمی اسرات پانچ سو مرتبہ پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دے گا اور اسے سہلِ اقوال و عمال کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائیں گے اللہ کریم اسے انسان کے اوپر خصوصی نظرِ انایت فرماتے ہیں اور اللہ کریم اس شخص کے اوپر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائیں گے تو بھی ورز سرات ان دو اسماع کا ذکر کرنے کی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو آلت میں جب عشاء کی نماز پڑھ لیں تو گھر کے سین میں یا مسجد کے سین میں کھلی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے یہ دو اسماع کا ذکر کرنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان کے اندر یا سمیعو یا بصیعو یا سمیعو یا بصیعو یہ دونوں اسماع جو ہیں گیارہ گیارہ سو مرتبہ پڑھنے ہیں اور جس مقصد کے لئے آپ پڑھ رہے ہیں جس آجت کے لئے پڑھ رہے ہیں وہ مقصد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جب یہ گیارہ گیارہ سو مرتبہ یا سمیعو اور یا بصیعو مکمل ہو جائے تعداد اس کے بعد اپنے رب کریم کی حضور حاضر ہوں اور یہ دعا کریں کہ یا رب کریم آج کی رات وہ برکت والی رات ہے کہ جس رات تیرے نبی کریم علیہ السلام نے تیرے پاک پیغمبر نے حرم شریف سے لے کر مسجد اقصہ تک پھر وہاں سے تیری بارگاہ تک جو ہے یہ سفر کیا تو اس سفر کی بابرکت گھڑیوں کا واسطہ ہے کہ تو ہماری مشکلات دور فرما ہماری حجات دور فرما اگر آپ کر سے نجات کے لیے چاہتے ہیں وہ اس کی بھی اجازت ہے اگر آپ رشتوں کے معاملات میں چاہتے ہیں اس کی بھی اجازت ہے ہر دینی دنیاوی نیک حجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں اگر آپ نے کسی گناہ کے لیے یا غلط کام کے لیے اس وظیفے کو پڑھا تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے ایک تو مکمل بھی نہیں ہوگا دوسرا اللہ کریم کی بارگاہ سے گناہ بھی آپ کو ملے گا تو یہ تھا آج کا زبردست وظیفہ ویڈیو جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا اللہ کریم ہم سب کا امی و ناصر ہو اگر آپ ہمارے ساتھ اجتماعی دعا میں رجب کی بابرکت گھڑیوں میں شب مراج میں اگر اجتماعی دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا نام کمیٹس میں ڈال دیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو دعاوں میں یاد رکھا جائے گا تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ کریم عالم اسلام کی خیر فرمائے بالخصوص کرونا وائرخ جیسی بیماری سے اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے تو اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنے خیال رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ